موسیقی اللہ حمد صلی علی محمد فعلی محمد اللہ حمد صلی علی محمد وآل محمد عزاداران سیدر شہداد دنیا کے جس کوش خطر مصروف عزاداری ہیں سب کی حفاظت کے لیے پھر بھی باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد عالم اسلام کی سر بلندی عالم تعود کی نابودی کے لیے پھر بھی باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ علیہ وآلہی لازی لا يبلغ مدحته القائلون وَلَا يُحْسِنِ عِمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُؤَذِّ حَقَّهُ الْمُجْتَعِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعَدْ لِهِمَمِ وَلَا يَنَالُهُ وَأُصُنُ فِيطًا الَّذِي لَيْسَى لِصِفَاتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَنْدُودٌ فَدَرَ الْخَلَائِقِ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالسُخُورِ وَيَدَانَ أَرْضِهِ ثُم السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُعَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُصَدَّدَ الْمُصْطَفَى الْأَنْجَدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ سَيَّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا وَتَبِيِّ بِنَفُوسِنَا اَبِلْقَاسِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّا سَلِّيَ لَا مُحَمَّدِ وَعَلِي مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعَسُوبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْهُدَاوْتِ الْمَهْدِيينَ سَيِّبَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ رُوحِهِ وَأَرْبَاحُ الْعَالَمِينَ فِي مَقْدَمِهِ الْفِدَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَا قِيَامِهِ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِي مَحْكَمِ الْكِتَابِ الْمُبِينَ وَهُوَ أَسْبَقُ السَّادِقِينَ وَطَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا صَلَوَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحْمَدْ عَالِ مُحْمَدْ بڑے خوبصورت منداز کے ساتھ ہمارے برادان نے اپنی عقیدت، اپنی ارادت، غمِ سید و شہداء، پرسے سید و شہداء، زاداری سید و شہداء، پیش کیا، آپ نے بہت اچھے انداز کے ساتھ پرسہ دیا اور بالخصوص آج دن میں عزا خانِ زہرہ سلام اللہ علیہ اور یہ عشرہ پورا ماشاءاللہ ہمارے پرادر محترم مولانا قبلہ اصغر یزدانی صاحب نے خطاب کیا جمجی خوشی ہوئی ہے سن کے بہت اچھی مجالے صاحب لوگ کے ہاں رہی ہیں آج ہماری گفتگو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نمونہ ہوا کرتا ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کا کوئی نمونہ عمل نہ ہو جس کا کوئی سر مشک نہ ہو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا کوئی نمونہ عمل نہ ہو لیکن شیعہ وہ ہیں جن کا نمونہ عمل علیہ بھی ہے دنیا جتنا مرضی ہے نمونے بناتے رہے دنیا جتنا مرضی ہے سر مشک بناتے رہے اس وجہ سے اگر پہچان ہے شیعہ کی تو شیعہ کی پہچان علی کے ساتھ ہوتی ہے ہمارا آئیڈیل بھی وہی ہیں ہمارا عمل بھی وہی ہیں ہمارا عصوہ بھی وہی ہیں اسی وجہ سے اللہ نے اتنا بہترم شمار کیا اس لحاظ کے ساتھ دنیا میں تمہیں آئیڈیل چاہیے ایسا آئیڈیل تمہیں بتائے دیتا ہوں دنیا میں اس وجہ سے کہ ہر ایک انسان اپنے آئیڈیل کی دلاشت میں ہے میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں اگر ہمارے جوانوں کو صحیح معنوں میں وہ نقوش عصمت کی طرف متوجہ کیا جاتا آج دنیا کا کوئی فرق اس وجہ سے میرے مولا امام رضا علیہ السلام اگر ہمارے محاصن کلام کو ہمارے کلام کی خوبیوں کو یہ جو گریوٹی ہے نو یہاں پہ ہے ہمارے کلام کی خوبیوں کو اگر لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچا دیا جاتا لوگ ہماری طرف کچھ کے آتے ہیں نہیں اگر صحیح معنوں میں آہل بیت کے ان فضائل کو آہل بیت کے ان مناقب کو پہنچا دیا جاتا اس وجہ سے کہ علی شناسی رسول شناسی کی طرف جاتی ہے اور رسول شناسی خدا شناسی کی طرف فرما دیا فرما دیا یا علی انتک باب اللہ اے علی تم باب خدا ہو باب تک کیا کام ہوتا ہے اگر آپ نے اللہ کا کہہ پہنچنا ہے تو پہلے باب کے باس آؤ کے آپ کھڑکیوں سے تو چلائیں گے بھی نہیں لگائیں گے زیوان مجھے ساتھ ساتھ پڑے اس لیے جیسے اسی وجہ سے پہنچنا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اس کا درہت علی ہے منعراض علم جسے علم کی تلاش ہو اسے چاہیے کہ درمازے کے پاس سے ہو کر آئے خام خاہ دیواروں کے ساتھ ساتھ نہ دکھ رائے خار پٹے گا کچھ نہیں ملے گا اور قرآن میں بکہ دیا ہے شریفوں کی طرح دروازوں کے پاس ہوتے ہیں اسلام شرافتوں کے درس لینے والا ہے یا علی انتا باب اللہ اے علی تُو بابِ خدا ہے انتا سراط المستقیم تُو سیدھا راستہ ہے اللہ کا پہنچنے کے لیے کچھ ایسا موٹر بے تو نہیں ہے نا یہاں سے ڈبلن سے انگلین جا رہا ہے اس سراط المستقیم کون سا ہے سراط المستقیم وہ ہے کہ جو سالک کو مسلوق تک پہنچائے جو جنگے والے کو مطلوع تک پہنچائے جو رستے والے کو منزل تک پہنچائے کون ہے سراط المستقیم فرمایا نحل سراط المستقیم ہم اہلِ بیت سراط المستقیم ہو تم یہاں آوگے تو تم اللہ تک پہنچاوگے انتا سراط المستقیم انتا امیر المؤمنین انتا امام المسلمین حضری فرمایا اے علی یاد رکھنا تم مسلمانوں کے امام ہو حسابہ علیہ السلام درشیہ صاحب کیا یہ روایت موجود ہے مومنین کے تم امیر ہو یعنی علی کی امارت میں آنا ہے تو ایمان لانا پڑے گا علی کی امامت میں آنا ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا امام المتقین ہے امام المتقین ہے فرمایا یا علی حضب کا حضبی وحضب حضب اللہ وحضب آدائی کا حضب الشیطان اے علی تیرہ دروہ میرا دروہ ہے میرا دروہ اللہ کا دروہ ہے اور تیرے دشمن کا دروہ وہ شیطانی دروہ ہے حضب دیکھا آپ نے مختلف قسم کے جو کونسیٹ حجوم کر کے جو بازار لگا گیا کر بہتے ہیں انہیں خبر نہیں ہے اس بات کے طرف کہ عدی ابن عدی طالب منزل کا نام ہے ایک مرکز کا نام ہے ایک ڈائریکشن کا نام ہے آپ کے لئے ڈائریکشن ٹھیک ہے آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے آپ منزل پہ پہنچ جاؤں اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے آپ میں جو یہاں کے روڈوں کا نہیں بتا میں آپ کو انگلینڈ کے روڈ کا بتا رہا ہوں ہمارے ہاں جاتا ہے ایک 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 ایم سکس ہے ساؤک کی طرف جائیں تو لندن پہنچ جاتے ہیں نورٹ کی طرف جائیں تو بلاسکو پہنچ جاتے ہیں اب ایک آرمی آتے ہیں چاٹ جاتے ہیں کہتے ہیں ہے تو ایم سکس ہی نا کوئی بات نہیں ہے آپ بجائے ساؤک لے دیں لندن جانا ہے اسے ساؤک لی دیں کہ وہ نورٹ لے لیتا ہے آپ کو کہتا رہے میری گاڑی بہت اچھی ہے سبحان اللہ میری گاڑی بہت اچھی ہے اور یہ تیس سال سے ڈرائیور ہے بہت اچھا ایکسپیٹ ڈرائیور ہے جتنی سپیٹ لے دائے گا منزل سے دور ہوتا جائے گا اس وجہ سے کہ اس کی ڈائریکشن انٹی ہے پیغمبر نے اسی چیز کو بتایا فرمائے کہ علی تمہاری ڈائریکشن ہے اگر پوری دنیا ایک باتی اختیار کرے یعنی میں اس کو دوسرے حساب سے کہوں ایک معاشر بپا ہو جائے پوری عالم انسانیت پوری کی پوری دنیا معاشر بپا ہو جائے ساری دنیا ایک پر ہو جائے وسالت علی یکنہ اور علی کا روح دوسری طرف ہو جائے پوری ساری دنیا کو چھوڑ دینا علی کے روح پر دے جائے حیر علی علی تارکشن کا نام ہے علی ایک سمت کا نام ہے علی منزل کا نام ہے علی ایک مراد کا نام ہے تمہیں مراد چاہیے تو علی کے دروازے سے ملے گی تمہیں مطلوب چاہیے تو علی کے دروازے سے ملے گی اسی لیے علی نے بھی ایک مراد رکھی علی کی بھی ایک منزل ہے حدیقی بھی ایک مراد ہے اور جس کو قرآن نے بتا دیا لَقَدْقَانَ لَكُمْ میں کی جہرائی میں نہیں جانا چاہتا چونکہ دائر ایک آپ کا ہے مجلس سن چکے ہیں سارا دن آپ عزیداری میں تھے لیکن تھوڑے رجل سے ذہن کی ہمانگی کے ساتھ ایک مطلب کی طرح لَقَدْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ حَسَنَةٌ دنیا کے آئیڈیل تلاش کرنا اور ہے تمہیں اگر آئیڈیل چاہیے اس پور کائنات میں جس کا آئیڈیل یعنی ایلی کا بھی آئیڈیل ہے تب کا امبر اسلام لیکن شرطیں لگا دی اس طرح اس آئیڈیل تر نہیں جا سکتے آپ نے فربال کی ٹیم میں جامل ہونا اسی طرح ہو جائیں کہ ایک مانی نہیں آتی ہے کہ ایک لگانی نہیں آتی ہے کرکٹ کے ٹیم میں اسے چامل نہیں ہو سکتے بھلے چلا سکتے نہیں چلا سکتے کتنے چھکے مارے کتنے چھکے مارے کتنے اچھے میدار میں رہے ہو فرار ہونے والے کو تھوڑے چنپیم بنا کریں آپ یہ نہیں کسی پیلٹ میں کی دانا ہے آپ کو شرط و شروط کے ساتھ جانا پڑے گا آپ نے فہمبر اسلام کو آئیڈیل بنانا ہے تین شرطیں قرآن میں لگا دی آئیڈیل حالق نہیں بنا سکتا ہے تین شرطیں بہنے اڈابٹ کرو تین شرطیں لگا دی پہلی شرط یہ ہے لمن کانا یرج اللہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رجائے پروردگار امید پروردگار رسال پروردگار کی منزل پر آ جائے جسے توحید ہی نہیں پتا اسے اسوے پہندر کے کیا پتا ہوئی جائے سب سے پہلی چیز یہ ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے رجائے پروردگار اختیار کرے وَلْ يَوْمَ الْآَخِرَةَ سُبْحَانَ اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهَ آخرت پہ ایمان لکھے نوٹوں پہ ایمان نہ رکھے دنیا پہ ایمان نہ رکھے دنیا کے وہ جنہوں نے خلافت سازی کی ہے جو خود خدا بنا رہتے ہیں ان کے لئے خلیبہ بنانا کیا مجھلکہ وہ اپنے دائیں خدا بنا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ان تاریخنا بعض ان کے بہت حلی کے ہوتے تھے حلی کے ہوتے تھے جب سابر پہ جاتے دے وہ اپنے دی تو کھا لیا ہے چاہا تو بنا لیا ہے جب چاہا بنا لیا ہے جب چاہا کھا لیا ہے ایسے ان کے معبود تھے کہ جو معبود خور ہوں وہ خلافت خور بن گئے تو کیا تحجد ہو جائے یا تحجد ہو جائے چاہاں ہے Leonie تو نیچک کیوں تو اسےóm والا مسئلہ نہیں ہیں کہ والاں جگہ خلافت سازی ہو گئی ہے جہاں پہ الاہ سازی ہو سکتی ہے جہاں پہ خدا سازی média جہاں پہ معبود سازی ہو سکتی ہے جہاں پہ معبود خوری ہو سکتی ہے ان کے لیے خریفہ بنانا کوئی مذکر کام نہیں ہے بابا سبحان اللہ باب جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے سب سے پہلی چیز پہلی شرط لگا دی قرآن میں قرآن نے پہلی شرط لگا یہ کیا ہے لیمانکانا یرد اللہ سب سے پہلی یہ شرط ہے تمہیں آنا ہے رسول کو اسوا قرار دینا ہے پہلی شرط اڈاب کرو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم گساب پروردگار کو حاصل کرو وصل کرو جوڑو اپنے آپ کو رشتہ توحید کے ساتھ رشتہ رسالت تمہیں مل جائے گا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم آج ہو توحید کے سائے میں وَلْ يَوْمَ الْآخِرَةِ دوسری شرط بھی لگا دی کہ تمہارا آخرت تئی ایمان ہونا چاہیے مفاصل ڈسکشن ہے اس لیے تو کئی عشریں چاہیے ان چیزوں کے لیے کہ سب سے پہلے بزاد پروردگار دوسری چیز یہ ہے کہ تمہیں آخرت تئی ایمان سب سے زیادہ آپ کو آئیات قرآن میں ملے گی آخرت تئی ایمان کے سلسل سب سے زیادہ کیوں جس کی آخرت ہی مضبوط نہیں ہے اسی وجہ سے وہ جان دینے کے لیے ہمیشہ تڑپے گا آخرت جس کی مضموط ہوگی اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا ایک خطبہ ہے نحضر بلاغ نحضر بلاغ خطبہ ہے مولد جب بھیجتے ہیں محمد ابن حنفیہ کو جنگ کے لیے تو پیکٹکس بدا دیں جنگی جنگی پیکٹس بدا دیں فرماتے ہیں کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے ورن بس رکھا الہ اکسل کو تیری نگاہ آخرے سابتے ہوئی چاہیے پہلی سابتوں نہیں مانا آخرے سابتے ہو کیا آخرے سابتے ہیں کیا آخرے سابتے ہیں سیدفیل ارض قدمت اپنی ان پاہوں کو زمین کی میخے بنا لو سبھانے اللہ 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 دے پھر ارض قدمت دوسری شرط لیکھ لگا ہے دوسرا طریقہ بتایا ہے کیسے کیا ہے وَعَعِرِ اللَّهَ جُوْتْ جُوْتْ سبھانے اللہ سبھانے اللہ سبھانے اللہ سبھانے اللہ جب تم اپنی سمجھو گئتے حفاظت کرتے رہو گے جب اس کی سمجھو گئت ہماری حفاظت کرے گا جی نوم اس کے بعد ایک شرط بتا دیں سبھانے اللہ آہلِ بیت کا گھر تو ہی کا گھر ہے وَعَلَمْ اَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ یاد رکھنا بابا بیٹا یہ نہ کہنا کہ بابا نے سارے ٹیکٹس بتا دی سارے طریقے ہر بتا دی سالح انہوں نے جن تمہیں بتا دیئے یاد رکھنا دل آخر فتح مدی اسی کے در سے آیا کرتی ہے توقع کی وہ منزل ہے وَعَلَلِ يَوْمَ الْآخرَ دوسری منزل انسان کی آخرت پہ جتنے انسان کا ایمان قریب ہوتا ہے ہمارے چکے عقائق اگر ایک انسان کے صحیح مانے میں قریب ہو جائیں فلانے یہ کہہ دیئے فلانے وہ کہہ دیئے فلانے وہ نہیں اس کا سواری پیدا نہیں ہو سکتا ہے جس کا عشق ہو اللہ کے ساتھ جس کی محبت ہو احلِ بیت کے ساتھ اس سے زمانے کی تبیرے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں دوسری شرط لگا دی وَلْ يَوْمَ الْآخرَ دوسری تیسی شرط لگا دی وَذَكَرَ اللَّهُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے تین شرطیں ہیں اللہ کا ذکر کرے اللہ ہوں فقط نہیں کرنا ہے اللہ ہوں اللہ ہوں یہ فقط ذکر نہیں ہے بلکہ فرماتیہ سید و مجارسکم بذکر علی بن عبی تعالی میں امنا ذکر ہوں ذکری وَذِكَرِ ذِكُرُ اللَّهُ وَذِكَرُ اللَّهُ عَبَادَةُ کہ اپنی مجارس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے صلاحیا کرو چونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے نارے تکبیر اللہ حَبَّدَ دیارِ تکبیر اللہ حَبَّدلہ نارے رسالت نارے رسالت نارے حَدرِ نارے حَدرِ نارے السلام اللہم صلی علیہ محمد آلی محمد ذکر ہے اسی وجہ سے فرماتے ہیں مریادہ امام محمد اللہم صلی علیہ محمد آلی محمد ذکر سے مراد ہم ہے احبیت انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّ عَلَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے اس ذکر کو اتا رہا ہے تم سائے قرآن میں آجاؤ تو تم ذکر کی منزل پر ہو سائے احبیت میں آجاؤ تو تم ذکر کی منزل پر ہو اور پھر سب سے بڑی منزل جو بتائی ہے ذکر کثیر کی یاد رکھنا ہمیشہ تصویر جناب سیر سلامانا لائے اللہم صلی علیہ محمد تین شرطیں لگا دیں اگر آپ نے پہمبر اسلام کو اس وقت قرار دینا ہے تین شرطیں ہیں اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ وسال پروردگار ہو دوسری شرط کیا ہے آخرت پہ ایمان ہو تیسری شرط کیا ہے ذکر کثیر کرتا جلے ذکر کثیر ایک دفعہ نماز پر لکھا ہے دنیا میں ایسا نماز گزار دیکھا ہی نہیں ہوگا کیسا میں ہوں ایسے نہیں ہیں ذکر کثیر کی منزل پر آ جائے آخرت پھر بھی چلے آپ نے تیروں چرطیں لے لی ہیں کیا صحیح معلوم ہے پھر بھی آپ یہاں سے ہم ٹک آف کرنا ہے فلائٹ اوپر جا رہے ہیں ابھی تک ہم نے رن بے پہ تھے سبانہ اللہ ابھی آپ چھوڑا اوپر جب آ جائیں گے کیا آپ تینوں منزلیں آپ کے پاس آ گئی ہیں وصال پروردگار آپ نے حاصل کر دیا سبانہ اللہ یوگ آخرت پر آپ کا ایمان ہو گیا ذکر کثیر کی آپ منزل پر آ گئے تو کیا آپ پیغمبر کو صحیح معنی میں اس وقت قرار دے سکتے ہیں یہ کوئی سنہیبی کیا بات ہے سبانہ اللہ یہاں پہ بہت امدہ ڈسکشن کی ہے محققین نے مفسرین نے مدققین نے کہ اگر آپ ساری یہ چھڑتیں بھی کر لیں جس طرح بغمبر عثمہ ہے اس طرح پھر بھی تم نمونہ نہیں بنا چکتے ہو اتنا آل نمونہ ہے اتنا عرف نمونہ ہے کم پارشل وے میں نمونہ بنا سکتے ہو کم پرہنس وے میں نہیں بنا سکتے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی یہ اس وقت کیا سا ہے ہم بنا نہیں سکتے پھر کیا مطلب ہے سارے کے سارے اسی وجہ سے یہاں پہ الاسوہ نہیں قرار دیا جائے نقرہ دیا جائے اس وقتن حسنہ کا فضل آلو شبہ دن کہا گیا ہے اس وقتن حسنہ کہا گیا ہے یعنی کچھ کچھ ایسے مقام ہے کہ آپ کے تمہاری رسائی ہے کہ تغمبر کو اس وقت قرار دے سکتے ہو میکن کچھ ایسے بھی مقام آگا ہے جہاں نہ نبی اور بلی پہنچے تم کہاں پہنچ سکتے ہو نہیں پہنچ سکتے حبیبِ خدا ختم نمیات غدر سلام ہم نہیں کچھ سکتے ہوں ہم نہیں کچھ سکتے ہوں میں دو مثالیں فقط دوں گا یہاں پہ دو مثالیں دوں گا ایک دوں گا ملائکہ کے سردار کی اور دوسری مثال دوں گا اوسیہ کے سردار کی سارے کسال اس کو کیا کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے کہاں تک پیروی ہو سکتی ہے کہاں تک پیروی ہو سکتی ہے تم میرے حبیب کی پیروی کرنا چاہتے ہو تم میرے حبیب کو فالو کرنا چاہتے ہو آج اور میں بتاتا ہوں میراج کا واقعہ میراج کا واقعہ ہے ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ فرشنوں کا سردار کہتا ہے میں اللہ کے حبیب اگر میں ایک ایچ بھی اوپر گیا آپ میرے بانے پر جل جائیں گے جہاں پہ اللہ کے نورانی مخلوق ملک مقربین اپنی بسات کو روپ دے اس سے ذات محمدی کی ابتدا ہوتی ہے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی بات نہیں ہے ذاتی نور محمدی کو سمجھنے کی بات ہے جہاں پہ ملک مقربین اپنی انتہا کر دے وہاں پہ ذات محمدی کی ابتدا کرو جاتی ہے آپ نے نورانی مخلوق کے سنیں ابھی آپ آجائیں ابھی آپ آجائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ذات اوسیاء اور سیوید اوسیاء جو ہیں جب ان کی بات آتی ہے اگرچہ کہتے ہیں دہجل براغ میں اپنے آقا رسول کی اس طرح پیروی کرتا تھا جس طرح ایک ناکا کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے سمجھانے کے لیے اس مجھے سے کہ ناکے جو بچہ ہوتا ہے بلکل اسی فوٹ سٹیپ پا اسی فول پرینڈ پا جہاں اس کے ماں قدم رکھتی ہے بچہ بھی اسی طرح اسی طرح قدم رکھتا ہے فرمایے کہ میں اس طرح اپنے آقا رسول کو فالو کرتا تھا میرا عصوہ اس طرح ہے جس طرح ناکے کا بچہ اپنی ماں کو فالو کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ جو جواتی ہے منزل عصوہ کی عصوہ کامل میں ہزار بار معذرت کے ساتھ اپنے آقا امیر البومنین سے ذات محمدی پہ جا رہے ہیں ذات محمدی پہچان اللہ کے بعد عظیم ترین مرتبہ ارتکال جس کو کہا جائے اس کو ذات محمدی کہا جاتا ہے برائے مشہودی ہے حضرت محمد مصطفیٰ بریندر صلوہ اللہم صلی علیہ محمد محلی محمد یاد فرمائے یاد فرمائے یاد علیہ البومنین یاد فرمائے ورماتے ہیں انا عبدو من عبید محمد ملت مقربین کہتا ہے میں ایک انچو پر جاؤں میرے بالے پر جن جائیں سید الوسیاء کہتے ہیں انا عبدو من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں یا اللہ تیرا سید الوسیاء یہ اور تیرا سید الملائکہ وہ جات محمدی کو کمائے جہاں پہ وہ فالو نہ کرسکے تمام کر بات از نبی بزرگ تو ہی قصہ مختصر دنیا والے آکے افضلیت کے چکروں میں علی وہ علی معمولی نہیں علی کا تعارف خدا سے پوچھیں علی کا تعارف مصطفیٰ سے پوچھیں دنیا کے ملعوں سے نہ پوچھیں علی کا تعارف پوچھنا ہے خدا سے پوچھیں اللہ کیا تعارف تعارف میں ایک ایک آئد پڑھوں آگے ماشاءاللہ آپ کو فالو کرتے نہیں علی نے علی ابن عبیدالی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعارف اللہ نے یوں کہا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرِسُولِهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُقُونَ الزَّكَاةَ وَحُمْ رَاكِهُمْ میرے خود تمہارا ولی ہوں میرا حبید تمہارا ولی ہے میرا نبی تمہارا ولی ہے میرا علی تمہارا ولی ہے یہ اللہ نے تعارف کرے ہیں بندوں میں تو نہیں کرنا یا رسول اللہ آپ تعارف کریں آپ تعارف انہوں نے اپنا تعارف کرایا یہ ہوتی ہے منتحہِ اجس اگر دنیا میں کوئی تراش کرنا چاہتا ہے اگر اخلاقِ احلِ بیت کو دیکھ رہے ہیں تو علی ابن عبیدالی کے دروازے پہ آئے جب خود اپنا تعارف کرائے ہیں نسبت دی تو فرمایا انا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلام و مسیح خودان ہوں اللہ نے تعارف کرائے ہیں بھلی بنا کر یا رسول اللہ آپ بھی تعارف کرائیں احلی کا تعارف آپ بھی کرائیں فرما رہتے ہیں من کنت مولا ہو جا پاکہ جا پاکہ جا پاکہ جا پاکہ جا پاکہ انہوں نے عبد کیا کہتا ہے تعارف کرائے ہیں طاغمبر نے مولا کہتا ہے تعارف کرائے ہیں مولا کہتے ہیں اگر ایک دفعہ مولا کہتے ہیں تو دنیا کے محلوی چکربازی کر سکتے تھے ایک دفعہ نہیں کہا یہ بہت جرابت ہے دو تو پکا ہے مولا مولا کہتے ہیں کہ مولا کہا ہے اب کہتے ہیں کہ مولا کے مختلف پانی ہیں میں کہتوں کہ یہ اتنی ہزار پانی اس کے لے لے بات یہ ہے بات تمہاری شرافتوں کی ہے بات تمہارے مزاجوں کی ہے بات تمہارے عقیدوں کی ہے بات تمہاری ایڈالوجی کی ہے بات تمہاری اس عقیدت کی ہے تو ان کا غمبر کس معلے میں مولا ملتے ہو مولا کا غلام بھی ہوتا ہے مولا کا معنی محب بھی ہوتا ہے مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے تم ہزار معنی لے لو مولا کا بات یہ ہے کہ تغمبر نے فرما ہے جس جس کا میں مولا ہوں تم تغمبر کو کس معنی میں مولا لیتے ہو اگر تغمبر کو معنی لیتے ہو کہ یہ ہمارا حاکن ہے جس طرح تغمبر تمہارا حاکن ہے اسی طرح علی بن عبدالل تمہارے مزاجوں پہ ہے کس حد تک تمہاری افراد ہے ذات محمدی کی طرح کہ تم کس طرح سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو تمہاری ایڈالوجی کیا ہے تمہاری عقیدت کیا ہے تمہارا اعترام کیا ہے تم کیا سمجھتے ہو ذات محمدی کو یہ ہے تعارف کرائے آپ ایک اللہ نے کرائے جتنی بھی فضائل آپ دیکھیں گے ہمیں علم ہوئے نہیں سورہ حلدہ اللہ کی طرف سے ہے سورہ گوزر اللہ کی طرف سے ہے آیت ادھیر اللہ کی طرف سے ہے آیت مباحلہ اللہ کی طرف سے ہے یہ ساری بھی ساری جتنی آیات اور حدیث علیت پہمبر کی طرف سے ہے حدیث علم پہمبر کی طرف سے ہے حدیث منظر پہمبر کی طرف سے ہے حدیث تحر پہمبر کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا خلاصہ کریں گے جملے گا خلاصہ یہ کریں گے کہ علی کے جتنے فضائل ہیں وہ یا خدا کی طرف سے ہیں یا مصطفیٰ کی طرف سے ہیں اور پھر علی کا ذکر یا خدای ہے یا مصطفیٰ ہی ہے اصوا قرار دینا ہے اصوا قرار دینا ہے اصوا قرار دینا ہے یعنی یہ کیا ہے یہ نہ کبھی سوچے انسان کہ ہم سارے مانوں میں بھائی امبر اسلام کو کبھی بھی انسان نہ سوچے کہ میں سارے مانوں میں بھائی امبر اسلام کو فالو کر سکتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا جس جس حد تک تم کر سکتے ہو میں اس کی مثالیں اگر آپ کو دے گئوں تو بات بڑی واضح ہو جائے گی جب یہ فَوَنْ لِوَجْحَكَ شَكْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ آپ جو میں اپروچ اپروچ کی بات کرتا کہوں زین زین کی بات ہے بسات بسات کی بات ہے امان اللہ ایک دفعہ انسان حرام نہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے نماز پڑھے شَكْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ سبحان اللہ خدود حرم سے جو باہر ہیں اور حرم کے اندر موجود ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں سبحان اللہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں واقعات حرم کے اندر ہیں مشرق کی طرف موکرے تو حرم نظر آئے گا محرق کی طرف موکرے تو حرم نظر آئے گا اسی وجہ سے تغمبر نے بھی کیا پروف فرمایا یا علی تیری مثال اس طرح ہے جیسے قابعہ جیسے قابعہ مستورہ قابعہ مستورہ قابعہ مستورہ قابعہ کسی کے پاس آتا نہیں اس کے پاس جایا جاتا ہے قابعہ کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے قابعہ میں دیکھنا عبادت ہے وہاں پہ یہ مثال چنیں وہاں پہ جتنا جو بھی آپ کرو خو نائنے لگی ہوئی ہیں جو ماشاء اللہ گئے ہیں انہوں نے خبر احسیز کی چاروں طرف سے نائنے ہیں جس طرف رکھ کرو گے تمہیں قابعہ ہی قابعہ نظر آئے گا اب وہاں تو نہیں آئے گا کوئی اور ڈبلن میں ہیں آپ تو نہیں ہیں آپ تو آپ ڈائریکشن دیکھنی پڑے تھے علماء بیٹھے ہیں آپ پوچھیں ہم سب تھوڑی بہت اگر سمت میں بھی تھوڑی بوجھ ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جو کہ فاصلہ بہت ہے سبان اللہ اسی طرح جس طرح قابعہ کو آپ نے پانے کرنا ہے اسی طرح ذات محمدی بھی ہے اب اگر وہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی تو یہ بھی سمجھائے گی یعنی تمام جتنا دور ہوتے رہیں گے تھوڑا بہت فاصلہ بھی آ جائے تو پریشان نہ ہونا ذات محمدی کو تُو دیکھتے رہنا ہے اب آگی بات جتنا انشان آگے جاتا ہے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے جتنا ہی منزل ملتی رہتی ہے یہ ہر ایک ہی الگ الگ اب قابعہ خوصین و ادنہ ہر ایک کے لیے تھوڑی ہے قابعہ خوصین و ایسی کے لیے ہے کہ تمہاری ذہنی اپروچ کے ساتھ تک ہے اور ادنہ کو کوئی وہی سمجھے گا جس کی ذہنی صلاحیتیں اچھی ہوں گی جو شک کرے گا ازادت احمد پر جو سالم نسیان کے فتوے کا گارہ گا پھر کبھی نہیں سمجھے گا اس بات کو یاد رکھنا ہمیشہ نہیں پہنچ سکتا ایک انسان کما حق ہو جس طرح پہنچنا ہے یہ مثال بھی میں نے آپ کو قابعہ کی دے دی تاکہ آپ کا ذہن قریب ہوتا رہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں قابعے کے اندر ہیں یا حدود حرم کے باہر ہیں ہر دور ہر انسان اپنا خود مبعیسے کر سکتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں ہاں بتا ایک مندر آپ کو دیتا جلوں اس در کے بعد جاؤ گے تو ہمیشہ حدود حرم میں رہو گے اور وہ حدود حرم علی ابن عبیدالی کی ذات وہاں پہ آوگے وہاں پہ آوگے آپ کو مصطفیٰ بھی ملے گا خدا بھی ملے گا اور یہی ہے آپ شرائط کنوں بتا دیں یہ بھی ہمیں سمجھ آگیا ہے کہ ساری کی ساری جس حد تک ہم چاہیں ذات پیمبر کو کیا کرنا ہے پھر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے جس طرح آپ نے بس ٹائم نہیں ہے میں آپ نہ اور آپ کو نحضر بلانت سے مثالیں دیتا اپنے آنکھ اور مولے کی وہ مثالیں دیتا کہ خود فرمایا فرمایا کہ عثمان ابن منعیفی ہمساری گورنائے ہم مولا کے ایسے جاوت پہ گئے کہ جہاں پہ امیروں کو بلائے گیا خریبوں کو نہیں بلائے گیا مسکنوں کو نہیں بلائے گیا مرتاجوں کو نہیں بلائے گیا امام فرماد نے کہا جب اللہ علی میری سیکیورٹی نے مجھے بتایا ہے آپ آنے کے سیکیورٹی کیا جا ہو سکتی ہے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں میری سیکیورٹی نے نے خبر دی ہے کہ تم ایسی دعوت پر گئے ہو کہ جہاں پہ پلیٹن چھلک رہی تھی حرم عرم قصد دکھانے پکے ہوئے تھے اور تم جھر پہنچے تجھے پتہ نہیں تو کس کا گورنر تھا تنبیہ کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں یعنی یہ بھی ایک انسان چاہے علی کو فالو کرنا مشکل ہے چیزاد محمدی کو فالو کرنا فرماتے ہیں معجہ کرتے ہیں فرماتے ہیں ہر معموم کے لئے امام چاہیے جس کی وہ اقتداد کی جائے لیکن تمجھے خبر ہونی چاہیے تیرے امام کیسا ہے جس میں پوری زندگی میں دو روچیوں پر دو کپنٹ بزارتی ہے اللہ انکم لا تقدرون على ذالک یہ جو ایک پوائنٹ ہے اس کو آئی لائٹ رکھیں اللہ انکم لا تقدرون على ذالک سبحان اللہ سبحان اللہ ہر دم نہیں اسوہ ہو سکتا اللہ انکم کم دنیا با دے تم میرے امیر ہو میرے گورنر ہو اللہ انکم لا تقدرون على ذالک جس طرح انیل زندگی گزاری اس طرح تم کا ہاں گزار سکتے ہو سبحان اللہ نہیں تم گزار سکتے لیکن اس کے بعد طریقہ بزاری نہیں شرط نگات شرط نگات و لائٹن و انونی ببرتن و انفطحاد و اقفتن و صداد لیکن اس کام سیدھا رستہ چل کے تقوی الہی کو احتمار کر کے ایک پوائی قاكبانی کے ساتھ خرائی پانسترگل من دیرہ حضوؑ شمال و تعالی حلی اور مدد کروں سبحان اللہ حلی کی مدد کروں چار طریقوں کے ساتھ تقوی الہی احتمار کرization سیدھا رستہ چل کے تم مدد کروں اتقوی قائدامی کے ذریعے تم مدد کروں کوئی شروع کر دائے کے ذریعے تم مدد کرو وہ نہیں کر سکتے تم علیہ السلام اسی وجہ سے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں میرے مولا ظاہر ہے زمانے میں ایسا حاکم بھی نہیں ہے زمانے میں ایسا غلی بھی نہیں ہے زمانے میں ایسا عمیر کائنات بھی نہیں ہے اس کے باوجود یعنی نہیں کر سکتے ہو تو مالکِ اشتر کو جب وہ گورنر بنایا اس کے بعد کچھ نصیحت برماتے ہیں پورا کور دیا حکومت کا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے قاضی ہیں نا جج اور یہ جرنیل جو ہیں ان کو اچھے انداز کے ساتھ پیسے دینا دیکھیں تم نہیں کر سکتے اپنی حکومت ہے خود جوکی روٹی سوکھی زانوں کے ساتھ توڑ رہے ہیں لیکن اپنے جو حکامہ ہیں ان کو بلیسیبیلٹی ہیں نہیں کہ سکتے یعنی المومنین کیوں نہیں ان جو حکامہ ہیں یہ ججز ہیں یہ جنرل ہیں بڑی بڑی پوسٹوں بڑا ہے فوجی فرمائیں انہیں پیسے ٹھیک دینا ان کی طرح ہے ٹھیک دینا کیوں؟ تاکہ یہ رشوت کا خاتمہ ہو جائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ رشوت کا خاتمہ اس لئے سے تم تھوڑی تر خاتم ہو گئے تمہیں ادھر ادھر ہاتھ مارے گئے تم ان کے لئے اس طرح کرنا یعنی کیا ہے؟ تم جس طرح تم پیغمبر کو صحیح معنم ہے تم نہیں تمہاری بساتی نہیں ہے کہ تم پیغمبر کو عصوے کامل کر آجے سکو اسی طرح تمہاری بساتی نہیں ہے کہ تم علی ابن عبیت آلی کو عصوے کامل کر آجے سکو اللیکسیبیلٹی رکھی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ فلاں ایسے گھر میں کیوں رہتا ہے فلاں کی پاس اس طرح گاڑی کیوں ہے نہیں یہ اجازت ہے آئیمہ معصومین کی طرف سے اس طرح نہیں ہے کہ کسی کو کسی وجہ سے ایک شرس آیا اور آ کر کہا میرا بھائی تو ہے نا ماشاءاللہ وہ شروع کر دیئے اور اس کو بیوی بچوں نے کوئی خبر نہیں امام کہتے ہیں اسی بات چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایک گوریا نشین خبر کا لباس کہنا ہوا اور چکی روٹی امام برماتے ہیں تم نے یہ کیا حضر کیا ہوا ہے یہ کیا حالت تم نے بنائی ہوئی ہے آیا مرے روم نے آگی بھی تو یہی حالت ہے آگی بھی تو اسی طرح اور میں میں امیر المومنین ہوں میں امیر المومنین ہوں میری زندگی اس حکومت کے ادنا ترین فرد اور کمزور ترین فرد کیسی ہونی چاہیے میری ذمہ داری اور ہے تیری ذمہ داری اور ہے جاؤ اپنے بیوی بچوں کی خبر لو اچھے کپڑے پہنو اچھا لے بات پہنو تم این کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے ہو بات یہ ہے کہ انسان عصوہ عجر قرار دینا چاہتا ہے عصوہ یہ بھی خصوصیات حصید و شہدت ہم میں چاریس پر بھی گفتگو زیادہ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ ٹائم کافی ہو گئے خود اربعین اس کی ایک الگ سگنیفیزانٹ ہے سبحان اللہ اس کی ایک الگ خصوصیت ہے اربعین کی اربعین ویسے بھی علماء عرفان کے نزدیک اربعین اس کا ایک امر کونسٹ ہے آپ دیکھے روایات میں متعدد جگہ پر آپ کو اربعین ملے گا ملے گا جس نے چاریس حدیثیں ہیرز کر لیں اس کو فالو کیا اس پر عمل کیا کیا ہے قیامت کے دن اس کا شمار سکہہ و مجدہدین سے ہوگا چاریس حدیثیں چاریس حدیثیں جس نے عمیر و مومنین کبھی ہے یہ اگر میرے پاس چاریس آدمی ہوتے چاریس آدمی میرے پاس ہوتے میں دیکھتا ہے یہ کس طرح آتے ہیں اندر واضح پہ آکھا ہم نہ کرتے ہیں چاریس آدم چاریس آدم چاریس آدم وہاں ہوتا ہے من اخلاص للہ اربعین سباہاً فجر اللہ ینابی والحکمت من قلبہ الہ لسانے چاریس دن اپنے رد کے لئے خالص ہو جاتا ہے چاریس دن جو خالص ہو جاتا ہے اپنے اللہ کے لئے اللہ حکمت کے چشموں کو اس کے دل سے فلو کرتے ہیں اور اس کی زبان سے جاری گوا کرتے ہیں چاریس دن چاریس دن ان فورٹی ڈیز سنسیرٹی کی جو منزل پر آتا ہے حضرت موسیٰ کے لئے ہے چاریس دن میں قادم گرکی گئی ہے چاریس کچھ چیزیں خصوصیات ہیں خصوصیت شاہد ہیں ان خصوصیات میں سے ایک عرب ہیں اب اس کے عدد میں کیا ہے میں ابھی اس پر کوئی افتقل نہیں کر سکتا اس کے جو سنگریفزنت ہے اس کے جو اہمیت ہے اس کے اقلیت ہے علماء کی نگاہ میں صوفیاء کی نگاہ میں عرقاء کی نگاہ میں محدثین کی نگاہ میں وہ جو چلے کاٹنے والے ہیں ان کی نگاہ میں ایک الگ دنیا میں کچھ خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں اربعین اور یہ اربعین بھی خاص ہے سید و شمدہ کے ساتھ سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں عمیر المہوری کے اربعین نہیں آپ کرتے ہیں امام حسن کی تو اربعین نہیں ہوتی امام جانالدین کو تو اربعین نہیں ہے کچھ خصوصیات رکھتی ہیں اربعین کے لئے جس طرح تا قیام قیامت اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں سید و شمدہ کے لئے تا قیام قیامت نظام امامت اگر رہے گا تو ذریت حسینی سے رہے گا یہ بھی خصوصیت ہے سید و شمدہ ایک اور خصوصیت جن کی طربت نے اللہ نے شفا رکھ دی یہ بھی خصوصیت ہے سید و شمدہ تیسری حبہ سید و شہدہ کے نیچے جو دعا کریں گے قبول ہوگی یہ بھی خصوصیت ایسے ہی دو شہدہ ہے چوتھی اربعین بھی اربعین بھی خصوصیت ایسے ہی دو شہدہ کی اربعین اسی وجہ سے خود اگر آپ روایات میں جائیں اور میں ہمارے شیعوں کی بھی خصوصیت ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اربعین کے دن زیارت سید و شہدہ پڑتے ہیں خصوصیت یہ بھی شیعوں کی خصوصیت دوسری خصوصیت بتائی شیعوں کی شیعہ یعنی جو اہل بیت کو فالو کرنے والا ہے ممکن ہے سننی بھی ہو اس میں کیا فرق ہے وہ شیعہ فقط شیعوں کے ساتھ مخصوص ہے ایسی بات نہیں ہے جو بھی اہل بیت کو فالو کرتا ہے ان کے نقصے قدم پر چلتا ہے ان کی بات کو مانتا ہے وہ شیعہ سمان اللہ شیعہ کہتے ہی اسی کو من شاہ یا علی بن حبی طالب جو علی کو فالو کرے اسے شیعہ کہتے ہیں سمان اللہ نہیں ہے یہ شیعہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں فرمایا ہمارے شیعہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے دائیں ہاتھ میں بوٹی بنتا ہے ہمارے شیعہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے تربت پہ سجدہ کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تربت پہ خات پہ سجدہ کرتا ہے اس میں نے کہا کہ خات پہ جب بڑا ہوتا ہے جب پروردگار نہ ہو کیا جکوں میں تو آپ خات پہ پڑا ہوں اس سے زیادہ بھی ہوتا تو میں تری تازیم کرتا ہے تو ربت پہ سجدہ کرتا ہے چوتھی چیز چوتھی چیز اکام ان رکت نماز پڑتے ہر روز ہر روز اکام ان رکت نماز شیعہ کی خصوصیت ہے اکام ان رکت یعنی ہر روز کی دیلی جہیں دیلی پریئر جس کو کہا جائے گا صبح کی چار بارہ مکہ چار فرض ہیں اور ہر سنت ہیں جوہر کی بارہ بارہ دو بیس اسی طرح مغرطی تین اور چار اور اشاہ کی چار اور دو یا کھڑے ہو کر پڑھیں تو ایک اکام ان رکت نماز ہر روز ہمارے شیعہ کی خصوصیات ہیں پانچ میں ہی صفت اس کی پانچ میں صفت ایک شیعہ بسم اللہ پڑتا ہے تو ان کی آباس پانچ کا خصوصیات بتائی دی ہیں ایک شیعہ کی پانچ خصوصیات ہیں نماز اکام ان رکت پڑتا ہے دربت میں سلوہ کرتا ہے دائیں آٹ میں انگوٹی پانتا ہے بسم اللہ کو منچار کہتا ہے یہ شیعہ کی خصوصیات ہیں سمحان اللہ نماز کو سبی کذاری کرتا ہے خصوصیات ہیں شیعہ کی شیعہ ظاہر ہے شیعہ مزاد ان کیسا ہے اس کی ڈیزائن ہے کیسے نہیں اہل بیت کی سرشت کے ساتھ ان کی ڈیزائن ہے کی اسی وجہ سے فرمایا شیعتنا خلقو من فاضل دینتنا ہمارے شیعہ ہمارے سرشت سے بنے ہیں ہماری طبیعت سے بنے ہیں سمحان اللہ جب ہم خوش ہوتے ہیں وہ خوش ہوا کرتے ہیں جب ہم زمزدہ ہوتے ہیں تو یہ غمزدہ ہوا کرتے ہیں اس وجہ سے جب بھی ذکر آتا ہے ان کا کربلا کا ذکر آ جائے شام کا ذکر آ جائے ابھی آپ سن رہے تھے کہ شام کا ذکر اسی وجہ سے مولا سے پوچھا یہ نا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہا پوچی آپ کو سب سے زیادہ عذیت کہا پوچی میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ جب کربلا میں خیموں کو جلایا گیا جب ایک بھر کو ضرم لگی جب میرے باپے کو زبا کیا گیا پرکے فرمایا الشام الشام بھائی کرنا چاہتے ہیں میری آدھ ازادی نے فرمایا بیٹا سجاد میں تجھے دنہا نہیں جانے دو گئے کہا پھوپی امام کو آئد کوئی بات نہیں ہے کہتے امام جب گئے کہا سید سجاد ہم چاہتے ہیں آپ کو رہتہ دیا جائے میرے مولا کہتے ہیں میں اپنی پھوپی سے مشورہ کروں گا آئے آئے بتایا اب یزید ہار چکا ہے ماں کا ذاتی نہیں بتا شہزادی نے فرمایا بیٹا اس طرح کرو تین شرطیں لگا دو سب سے پہلی یہ ہے کہ ہمارے شہدہ کے سروں کو واپس بیا جائے دوسری شرط یہ ہے کہ جو آشورہ کے پاس ہمارے خیموں کو لوٹا گیا اس اسمار کو واپس لائے جائے تیسنا یہ ہے کہ ہمیں ایک مقام دیا جائے جب سے اب آئے ہیں سعید و شہدہ کی ازاداری نہیں کر سکے ہاں کہ اب ہار چکا ہے یزید کہتا ہے قیمت لے لو اس کے بعد مجبور ہوا ایک دباہ حداد کو بلائے گیا اب خاردار کھنے کا طرح دیا گیا پاؤں سے بیڑیاں گھر دی گئی ہیں ہاتھوں سے ہدگڑیاں جاڑ دی گئی ہیں اب ایک مقام دیا گیا جب مقام دیا گیا سب سے پہلے اللہ نے عباس آیا میری آگا ذاتی نے لیا کہا اس گھر پر نصف کر دو تاکہ سب کو پتا چڑھے میرے عباس کے میرے حسین کے ماتبیاں میں اس کے بعد سرانہ شروع ہو گئے ہاں اس جب سرانہ شروع ہو گئے قاسم کا سر آیا ام فربان لوگوں میں لیا ہائے بھائیہ سے آیا حدیع جبر کا ام احلام علیہ ایک سر آیا تھا ساری بیڈیاں کریے گئے اور ایک دماغ کہا السلام علیکہ یا عباس اللہ السلام علیکہ یا عباس اللہ ہاں سر کو میری آگزادی نے سب سے پہلے لیا اپنی عباس ملیاں تاریقت یہ تین دن تاک مار تاریقت یہ پانچ دن تاک مار تاریقت یہ سات دن تاک سید و شہدہ کے عزاد آر ہاں شام میں معدم کرتے رہے اس کے بعد آگئے بشیر کو مقرر کیا گیا کہ نہایت ایک تو امان کے ساتھ اس قاتلِ حسینؑ کاروانِ خوریت کو لے جائے گئے جب دیکھا معاملوں پر مخمر لگا ہے میری آگزادی نے فرمایا اس مخمر کو اتھار کر کانا کپڑا میں جائے جائے تاکہ پتا چلے سید و شہدہ کے عزاد آر آپ کا آخرہ تیار ہوا میری آگزادی نے کہا سید سجاد ہم چاہتے آخری مرتبہ قید خانے سے ہو کر چلے ہاں جب قید خانے میں پرچے ایک دبا ماتم کیا اور مری آگزادی نے کہا سکینہ تیری پوپی تجھ سے شر بن جا ہے وہ جہاں رہی ہے لیکن تجھ شبابیں کرتی ہے یہ پھر مہا بزائے گی قیام میں تک تیرے زہاد رہے گی قیام میں تک تیرے زہاد رہے گی اس کے بعد شام کی عورتیں آگئیں بری آگزادی نے فرمایا اے شام کی عورتوں تمہیں خبر رہے بچے حرام کے بائے خبر رہا جایا کرتے ہیں تم اس طرح کرنا شام کا وقت آ جائے میری سکینہ کی بزار پار آگر روشنی کے انتظار آئے اس کے بعد اب یہ قابلہ چل رہا ہے اے درستان مدید کی طرف درستان مدید کی طرف برمایا سیدہ سجاد بیٹا چہلنم آگیا ہے میں چاہتی ہو اپنے بھائی کا چہلنم کر بھلا کرو ہاں ایک آقلا چلتا جا رہا ہے سب سے پہلے زبار جابر ابن عقلان سوری ان کے غلام نے بتایا کہ ایک آقل آ رہا ہے کہ دو غبار ہٹا ہر طرف سے دیکھا کہا لے ہائے اس لباس کے ساتھ سارے محمد سجے ہوئی ہے ایک دبا جب اُترے ایک دبا کربلا کی زمین پہ اُترے آجاو پرسا دے جو آج امام زمانہ تو پرسا دینا ہے سیدے کو نیل کو پرسا دینا ہے رسول خدا تو پرسا دینا ہے ایک دبا اُترے آج گیارہ محرم دیئے آج چیلنم ہے سب سے پہلے بی بی آئی اپنے آم کو گناہ دیا اوے سیدر شہد آئی کی قبر پر کہا میرا حسین نہ تیری پتا کے نگارے اولاد کہتی ہے نہ تیری اس نماز کو پچھا دیا اس کے پرسا دینا ہے چادر ابن عبداللہ انساری آئے آجا پرسا دیا امام سجاد کو امام فارمائیت اس کا پرسا دو گئے چادر شاہ نے غریبہ والا پرسا ہو یہاں جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو نے نہیں بتا میرے گلے نے خاندہ دوگنا میرے ہاتھوں نے ادگڑیا دیا میرے باہوں نے پھیلیا دیا شاہر کے دائز آرومے میرے باہوں نے چادر زہرہ کی بیتیا شاہرہ 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 پروردگار یہ ازا یہ پرسا سید و شہدہ یہ سوگواری ازاداری ہماری آخرت کا سرمایہ کرار دے پروردگار جس طرح سید و شہدہ کی ازاداری تھی ہم سے حق ادار نہیں ہوا پروردگار کوئی کوئی رہ گئی ہیں سیدہ کونین کے تفیل ہماری امکانیوں کو دور فرد ہے خدا حق محمد و آل محمد ہمارے جنونی مومنات مریض ہیں بالخصوص کچھ بچے مریض ہیں سپیشل دعا کے لئے کہا کہ یا اللہ بیماری کربلہ تذکرہ ہوا ہے پروردگار ان کے تفیل میں صحیح سلامتی شفاء کامل اور عجل آتا فرم حق محمد و آل محمد ہماری یاورکہ میں جو یہ احتمام کیا ہے مجلس سید و شہدہ اربعین کا ذہلم تھا پروردگار سیدہ کونین کے حضور قبول فرمائے پروردگار ان کے رد میں اضافہ فرمائے پروردگار انہیں اعفاد ولیات سے محفوظ فرمائے یعنی اپنے اہل خانہ کے ساتھ پروردگار شاہد و آباد فرمائے پروردگار ان کے جملہ مشکلات قدود فرمائے حق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنی مومنات حاجات لے کر آئے ہیں باب الحوائد کے صدقے ان کے جملہ حوائد شریعہ کو پورا فرمائے حق محمد و آل محمد یہاں پہ آدھا غانہ دہراہ ہے سبحانو و تعالیٰ اسے ترقین آیت فرمائے حق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنی مومنات مربون ہو چکے ہیں بلخصوص حضر داران سید و شہدات جو بزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہیں پروردگار اسم جوار رحمہ جوار اسم جوار سید و شہدات میں نے گئے نائد فرمائے پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرمائے عالم تعبود کو نعبود فرمائے پروردگار یوسف زہرہ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پرنور میں تعجیف فرمائے ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین مشمار فرمائے ربنا تقبل منا انکانت السمیور حریم ماتنم سے ماتنم سے